دوستوں اگر آپ اللہ پاک کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں اپنے گھر کی تمام بیماریوں پریشانیوں اور نہوستوں سے نجات چاہتے ہیں تو آج میں آپ کی خدمت میں رات سونے سے پہلے اللہ رب العزت کے دو صفاتی ناموں کا ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرتے ہی آپ کے گھر کی تمام مالی پریشانیاں تمام بیماریوں اور تمام نہوستیں گھر سے چیخیں مارتی ہوئی باہر چلی جائیں گی دوستوں یہ وظیفہ صرف اور صرف پچیس سے تیس سیکنڈ کا وظیفہ ہے یہ رب کریم کے دو ناموں کا خاص عمل ہے آج تک آپ نے رب کریم کے ناموں کے بہت سے عامال بہت سے وظائف بہت سی تذبیحات پڑی ہوں گی لیکن یہ پچیس سے تیس سیکنڈ کا عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اس میں آزم کا وظیفہ ہے دوستوں یقین جانے یہ صرف اور صرف تیس سیکنڈ کا عمل ہے میرے سمجھانے میں میرے بتانے میں شاید وقت لگ جائے لیکن آپ کے کرنے میں صرف تیس سیکنڈ لگیں گے صرف آدھے منٹ کا وقت لگے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے دربار میں موجود تھے کہ صحابہ کرام نے ارز کیا کہ اے اللہ کے حبیب اللہ کریم کے نمیانوے ناموں میں سے سب سے طاقتور نام کون سا ہے بے حد تحقیق کے بعد بے حد تجربات کے بعد بے حد موجزات کے بعد بے حد فضیلت اور برکت دیکھنے کے بعد ثابت ہو گیا کہ رب کریم کے یہ دو نام بہت ہی خاص ہیں یہ ایسے فضیلت والے نام ہیں کہ جن کی برکت سب سے زیادہ ہے یہ ایسے اسم آزم ہیں کہ جو شخص بھی اس کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے حاجت کرتا ہے دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اس کی دعا ڈائریک ہجاب عظمت سے جا کر ٹکرا جاتی ہے اللہ والوں یہ اسم آزم بہت عظمت والے اسم آزم ہیں جسے پڑھتے ہی بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے جسے پڑھتے ہی رب کریم ہر شے کو آپ کے قدموں میں لا کر رکھتا ہے جو شخص بھی تیس سیکنڈ کا وقت نکال کر یہ خاص عمل یہ خاص وظیفہ پڑھتا ہے مستجابت دعوات بن جاتا ہے یعنی کہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے فوراں اس کے مقدر میں لگ دیا جاتا ہے جس گھر میں یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک بار پڑھ لیا جائے رات سونے سے پہلے اس خاص عمل کو صرف ایک بار پڑھ لیا جائے اس گھر کا بچہ بچہ عرب پتی بن جاتا ہے جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ کا وہ مقصد یقین کریں کامیابی کی طرف ہوگا کامیاب ہو جائے گا اور یہ اس میں آزم بہت خاص ہیں جسے پڑھنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن ہی کیوں نہ کھڑا ہو آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا اگر آپ نے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے کسی کو اپنا بنانا ہے کسی کو اپنے کابو میں کرنا ہے تو آج رات سونے سے پہلے یہ دو بہترین اسم آزم کا وظیفہ پڑھ کر دیکھئے گا اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں آپ بے اولاد ہیں نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں آپ کے بھر گھر میں تنگ دستیاں ہیں تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں آپ تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے رشتہ آتا ہے تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے اور وہ بیٹیاں جن کے گھروں میں رشتے بھی نہیں آتے تو آج رات سونے سے پہلے یہ دو اسم آزم کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا یقینِ عامل سے کرنے والا کھلی آنکھوں سے موجزات کو دیکھے گا رشتہ خود چل کر آپ کے گھر پہ دستک دے گا تمام بگڑے کام سور جائیں گے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج رات سونے سے پہلے اس خاص عمل کو پڑھتے ہی آپ کو مل جائے گا میرا رب اتنا رحمان ہے اتنا رحیم ہے اتنا قریم ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے پھر وہ نہ ہی شکلوں کو دیکھتا ہے نہ ہی آمال کو دیکھتا ہے چھپڑ پھال کا رپا فرما دیتا ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا آج میری تمام بہنوں بیٹیوں ماہوں سے بزرگوں سے گزارش ہے یہ وظیفہ کا طریقہ بتا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹن بہت خاص ہے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے والوں پھر اس وظیفے سے فائدہ نہ ہوگا اگر آپ کے وظیفہ یا ویڈیو اسکپ کرنے سے یا کاٹ کاٹ کر دیکھنے سے اگر کوئی خاص بات وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پچتا ہوگے وظیفے کا فائدہ بالکل نہ ہوگا اگر کوئی بندہ رات و رات امیر ہونا چاہتا ہے رات و رات اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے رات و رات اپنے مقدر کے ستارے کو چمکانا چاہتا ہے رات و رات اپنے نصیب کے بنتالوں کو کلوانا چاہتا ہے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھیں یہ وظیفہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بہترین عمل ہے اللہ والوں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے یہ خاص عمل پڑھا جائے اس گھر میں فرشتے آ جاتے ہیں رحمت کے فرشتے اس گھر کو اپنے حسان میں لے لیتے ہیں اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی ہر کامیابیاں جس چیز کی آپ لوگ بہت وقت سے انتظار کر رہے تھے جو کام آپ کے رکے ہوئے تھے انشاءاللہ وہ کام پورے ہو جائیں گے اور جو آپ کی دکان ہیں جس پر گاہک نہیں آ رہے انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی دکانوں پر گھاکوں کا رشت لگ جائے گا اتنے بہترین آرڈرز آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ لوگ بھی دنگ رہ جائیں گے کیونکہ اللہ پاک جب نوازنے پر آتا ہے تو وہ اتنا نواز دیتا ہے کہ ہم لوگ اپنی تو ضرورتیں پوری کرتے ہیں ہم لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ وعلو اس خاص عمل اس خاص وظیفے کی آپ سب کو مکمل اجازت ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں آپ انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں سعودی عربیہ بنگلہ دیش نیپال اومان جپان مسکت دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں دوستو آپ نے یہ عمل رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے اگر آپ لوگ چاہے تو نماز عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے ان دو مجرب اور مستند نام کا وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا میرے رب کریم نے چاہا تو وہ ذات اتنی رحمان ہے اتنی کریم ہے جب دینے پر آتی ہے نا نہ ہی شکلے دیکھتی ہے نہ ہی عامال کو دیکھتی ہے چھپڑ پھال کا رفا فرما دیتی ہے اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج کا یہ وظیفہ خود بھی کریں دوسروں کو بھی بتائیں اور یہ وظیفہ آپ چاہیں تو نماز عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں آپ سب کو یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے لیکن شرد صریف اتنی ہے کہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ توجہ دیہان اور خلوص نیت سے اس عمل کو کرنا ہے آپ کی چھوٹی سی گلتی کو تائی سے وظیفوں کا اگر یقین کرے فائدہ نہ ہوا تو پھر وہ آپ کی اپنی گلتی ہوگی کیونکہ میں آپ کو ہر ایک بات ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں اس عمل کے لئے کوشش یہی کریں کہ اپنے گھر میں اس عمل کو کریں اپنے گھر کے اندر اس عمل کو کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا یا پھر اپنی دکان میں بیٹھ کر بھی آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں دونوں صورتوں میں وظیفہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد فرشتے آپ کی مدد کیلئے زمین پر آتے ہیں تو کوشش یہی کریں کہ آپ لوگ اپنے گھر میں موجود ہوں گے تو رحمت آپ کے گھر میں اترے گی اور جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب کٹ جائیں گے نظرِ بد حسد جادو جنات انشاءاللہ تمام معاملات جل کے راکھ ہو جائیں گے آپ کا مقصد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو آپ کی ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی بس آپ نے اللہ پاک کی یہ دو صفاتی نام لازمی پڑھنے ہیں ہر حاجت کو ہر مقصد کو انشاءاللہ پورا کرنا چاہتے ہیں دنیا کی ہر مقصد میں اگر آپ لوگ کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو راکھ سونے سے پہلے آپ لوگوں نے یا ہیو یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھئے گا انشاءاللہ یہ وظیفہ ہر مقصد کے لئے بہترین عمل ہے آج ہر گھر میں بے برکتی ہے ہر گھر میں بے سکونی ہے لڑائی جھگڑے ہیں شہر بیوی کے ساتھ ناراض ہے بیوی شہر کے ساتھ ناراض ہے میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑے اس انتہا تک پہنچ گئے ہیں کہ طلاق کی نوبت آگئی ہے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگ آپ کے گھر کے حالات کو دیکھ کر تماشا بناتے ہیں آج جو بندہ رات سونے سے پہلے یا ہیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لے گا رب کریم سے جو بھی مانگے گا مل جائے گا جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا یا وظیفوں سے آپ کی حاجات پوری نہیں ہوتی تو آج میرے کہنے پر رات سونے سے پہلے یا ہیو یا قیوم پڑھ کر دیکھئے گا بعض اوقات تو یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور رسک اور دولت سے مالا مال کر جاتے ہیں اور بعض اوقات آپ وظیفے پر رہے ہوتے ہیں آپ پر نظر کرم ہو جاتی ہے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات بندہ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے عرشِ الہی سے رحمتِ برکتِ چھمہ چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں اللہ والوں یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب بھی اس عمل اس وظیفے کو پڑھیں گے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے پڑھئے گا انشاءاللہ العزیز آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی آئیں وقت کی نزاقت کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عامال آپ کے حوالے ڈیلی بیشنس پر کرتا رہوں گا عمل کیا ہے آپ یہ وظیبہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آجائے جب کبھی پریشانیاں آجائیں جب کبھی آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو جب کبھی آپ کو لگے کہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں پریشانیاں بڑھتی چلے جا رہی ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر باوزو مسلے پر بیٹھ کر یا حیو یا قیوم کا یہ عمل کر لینا ہے لوگ کیا کرتے ہیں آج کل کسی پر بھی مشکل وقت آتا ہے وہ سب سے پہلے جالی پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں جب کہیں سے کوئی مدد نہیں ملتی جب کوئی بھی آپ کی طرف نگاہ کرم نہیں کرتا جب کسی بھی طرح سے آپ کی مشکلات کا خاتمہ نہیں ہوتا پھر آپ رب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگنا شروع کرتے ہیں اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے رب فرماتا ہے وہ بندہ خود میرا مہتاج ہے تو اس بندے سے مانگ کر رب کو ناراض کر بیٹھا اس لئے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری آج کی جو ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم رب سے نہیں مانگتے پہلے کسی دوست اہباب رشتہ دار سے مانگتے ہیں جب کہیں سے کوئی بات نہیں بنتی پھر رب کریم سے مانگنا شروع کرتے ہیں خدارہ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ جب کبھی مشکل وقت آئے سب سے پہلے رب کریم سے مانگئے وہی مشکلات کا آخری حل ہے مشکلات بھی رب کی طرف سے ہیں آسانیہ بھی رب کی طرف سے ہیں اور ان میں کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے نبی قریم روف الرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ نماز والا درودِ ابراہیم ہی پڑھنے ایک بار حصولِ برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے اللہم سلِعَلَى محمدِ وَعَلَى آلِ محمدٍ کَمَا سَلَّئِتَا عَلَى عِبْرَوْحِيمَ وَعَلَى آلِهِ عِبْرَوْحِيمَ اِنَّكَ حَمِدُمَّ جِیت سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ نیا گھر چاہتے ہیں کراہ کے مکان پر رہتے ہیں آپ لوگ حاجت کریں کہ اللہ پاک مجھے نیا گھر عطا کرے انشاءاللہ العزیز آپ کو نیا گھر ملے گا اگر آپ لوگ گاڑی چاہتے ہیں آپ کو سفر میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے آپ لوگ اپنی من پسند گاڑی کے لیے بھی اللہ رب العزت سے حاجت کر سکتے ہیں دعا مانگ سکتے ہیں اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں روزگار کے لیے مانگ لیں اپنی من پسند کی نوکری کے لیے مانگ لیں یا ہی آپ لوگ من پسند شادی کے لیے بھی اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ مقروض ہیں اور کردو آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے کردو بہت زیادہ ہے اترنے کا نام نہیں لے رہا آپ لوگ کرد سے نجات کے لیے بھی اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں الگرد دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانیاں بڑی سے بڑی حاجت بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ اپنے مقصد کی نیت کیجئے گا اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں یا پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کے اس وظیفے اس عمل کو کر رہے ہیں سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے یہ نام آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا آپ نے اس نام کی بہت سی تذبیحات پڑھی ہوں گی یہ نام رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے باس اوقات انسان پر جادو آسیف کا سایہ ہو جاتا ہے نظرِ بط ہو جاتی ہے حسد جادو جنات آج کے دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتے آج کے دشمن آپ کو نظرِ بط سے حسد سے جادو جنات کے وار سے آپ کو زلیل و رسوہ کر دیتے ہیں آپ کے ماں آگے آپ مسائل کھڑے کرتے ہیں رکاوٹیں ڈالتے ہیں آپ کے جو بلکل سورے ہوئے کام ہیں ان کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگ اگر اپنے بگڑے کاموں کو سوارنا چاہتے ہیں اپنے تمام بندشوں کو کاٹنا چاہتے ہیں کاروبار میں آپ لوگ آسانی چاہتے ہیں تو آپ نے یا کہہارو کو پڑھنا ہے یا کہہارو پڑھنے سے آپ کی ہر پریشانی ہر بندش رکاوٹ ختم ہو جائے گی جب کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر نظرِ بط ہے آپ کے کاروبار پر نظرِ بط ہے آپ کی اولاد پر نظرِ بط ہے یہ آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں آپ کا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر یا کہہارو کو پڑھ کر دیکھئے گا یا کہہارو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے کہ جسے موکل آتے ہیں جادو جنات نظرِ بط حسد کے تمام اثرات کو ختم کر جاتے ہیں اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جسے پڑھنے والا رب کریم کے سامنے مانگنے والا ہو یا کہہارو کا ذکر کرنے والا ہو یقینِ قامل کے ساتھ یا کہہارو اور صرف اور صرف یا کہہارو کو پڑھے توجہ دہان کے ساتھ پڑھے نظرِ بط حسد جادو جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جب کبھی انسان پر نظرِ بط حسد جادو جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں پھر بگڑے کام سورنا شروع ہو جاتے ہیں پھر تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں تمام بندشیں ٹوڑ جاتی ہیں پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جاتی ہیں وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج یا کہہارو کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا آپ نے یا کہہارو کو سب سے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دیہان سے ملحظہ کریں اور آپ نے یا کہہارو کو صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اگر تو آپ کو کسی پر شک ہے کہ اس کی نظر لگی ہے یا کسی نے آپ پر جادو کیا ہے تو اس بندے کو ذہن میں رکھ کر یا کہہارو کو گیارہ بار پڑھئے گا یا کہہارو ایک بار ہو گیا یا کہہارو دو بار ہو گیا یا کہہارو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا کہہارو یا کہہرو یا کہہرو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں تذبیر کے دانوں پر پڑھ لیں صرف اور صرف گیارہ بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے لیکن آپ لوگوں نے گیارہ بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا انشاءاللہ یا کہہرو یا کہہرو یا کہہرو گیارہ بار پڑھنے سے جادو کرنے والی کی چیخیں نکل جائیں گے جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا جادو کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے یقینِ قامل کے ساتھ صرف گیارہ بار یا کہہرو کا وزیفہ پڑھ کر دیکھے گا یا کہہرو کو گیارہ بار پڑھنے کے بعد جب تمام رکاوٹیں بندشوں کا حل ہو گیا آپ لوگ اپنے پاس پانی کا گلاس بھی رکھئے گا پانی کے گلاس کے اوپر یا کہہرو کو پڑھئے گا تاکہ آپ کے جسم کے اندر وہ پانی جائے اور جو بھی جادو جنات کی اثرات ہیں ان سب کو جلا دے ختم کر دے یا کہہرو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے میرے رب کی صفت ہے جس کا ترجمہ ہے جس کے معنی ہے ایک کہر ڈھانے والے ایک کہر ڈھانے والے بہت سارے مسلمانوں کا یہ سوال رہتا ہے کیا اللہ پاک مسلمانوں پر بھی یا کہہر ہے تو جواب ہے نہیں یہ جو صفت ہے میرے رب کی یہ باغیوں کے لیے ہے جو شرک کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہے جو باغی رہتے ہیں بغاوت کرتے ہیں اللہ پاک سے یہ ان کے لیے میرے رب کی صفت ہے یا کہہرو ایک کہر ڈھانے والے انشاءاللہ اس وزیفے کو صرف گیارہ بار پڑیں گے آپ کی تمام پریشانیاں تمام رکاوٹیں بندشوں کا حل ہو گیا تمام جادو جنات کے آسیب کے تمام کے تمام اثرات ختم ہو گئے اب آپ نے کیا کرنا ہے رزق اور دولت کی طرف میرا مقصد آپ کو جادو جنات کے حل کو بتانا بھی ہے یعنی کہ بندشوں کے تورنے کے بعد رزق اور دولت میں وسط کا طریقہ بھی بتانا ہے اب تو آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو چکا رکاوٹ نے بندشیں ٹوٹ چکیں اب دوسرا وزیفہ جو آپ نے پڑنا ہے وہ رزق میں برکت کے لیے ہے وسط کے لیے ہے کامیابیوں کے لیے ہے رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھرنے کے لیے ہے آپ نے دوسرے نمبر پر جو وزیفہ پڑنا ہے وہ وزیفہ سورت القوسر کا وزیفہ ہے آپ نے دوسرے نمبر پر سورت القوسر کو پڑنا ہے سورت القوسر قرآنی پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اس سورت کو مشکل کشا سورت بھی کہا جاتا ہے جسے رزق اور دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے سورت القوسر پڑنے سے رب کریم رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھر دیتے ہیں اللہ والوں یہ سورت بہت خاص ہے اور تین آیتوں پر مشتمل ہے اس سورت کو کس طریقے سے پڑنا ذرا توجہ اور دیان سے ملائزہ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَاطَيْنَا کَلْكَ أُسَر فَسَلِّلِ رُبِّكَ وَنحَر اِنَّا شَانِيَا كَهُوَ لَفْتَر یہ دو بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَاطَيْنَا كَلْكَ أُسَر فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنحَر ان ناشانیہ کا ہوا لگتر یہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے سرد الکسر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تذبیر کے دانوں پر پڑھ لیں صرف گیارہ بار پڑھنا ہے یہ عمل یہ طریقہ اس طرح رکھ کر پڑھ لیجئے گا بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھئے گا رشتے خود چل کر آئیں گے ماکول اور بہترین رشتے خود چل کر آئیں گے رشتوں کی بندشیں ختم ہو جائیں گے رشتوں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے صورت الکسر کو صرف گیارہ بار پڑھنے کی دیر ہے تمام بگڑے کام سور جائیں گے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا صرف گیارہ بار صورت الکسر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا اب گیارہ بار صورت الکسر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلالیا تو وظیفوں کا فائدہ نہ ہوگا اس لیے آپ نے صرف گیارہ بار صورت الکسر پڑھنی ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑھے گی اب گیارہ بار صورت الکسر پڑھنے کے افعاد فوری طور پر آپ نے جو تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر عمل نامکمل ہے وہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے اللہ والوں پہلا وظیفہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے نظرے بد حسد جادو جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ تھا دوسرا وظیفہ رسک اور دولت کی کامیابیوں کا وظیفہ تھا اب تیسرا وظیفہ جو ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی کامیابی چند دن کے لیے نہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سالوں سال کامیاب رہے وہ نسلوں تک امیر و قبیر ہو جائے اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی امیر و قبیر بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے آج رات سونے سے پہلے یا حیو یا قیوم کو پڑھ کر دیکھیں گا یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا یا حیو یا قیوم تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ لوگ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھیں گے کیونکہ یہ اس میں آزم بھی ہیں اس کو پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے یعنی کہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ کریم اس بندے کی ہر حاجت کو فوراں پورا فرماتے ہیں اگر کوئی ارجنڈ بیسس پر کامیاب ہونا چاہتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ مو سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے اگر کوئی رات و رات امیر و قبیر ہونا چاہتا ہے اگر کوئی اپنی تمام خواہشات کو ایک دن میں پورا کرنا چاہتا ہے تو آج رات سونے سے پہلے یا حیو یا قیوم کو پڑھ کر دیکھیں یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا اس طرح سے آپ لوگوں نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تذبی کے دانوں پر پڑھ لیں صرف سو بار یعنی ایک تذبی ایک مکمل اور پوری تذبی ایک سو بار یا حیو یا قیوم کو پڑھیں گے لیکن جلد بازی میں نہیں آرام آرام سے اور با آواز بلند یعنی کہ اتنی زور سے بھی نہیں اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ لوگ اپنے مو سے بولیں اور قانوں سے سن لیں وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ جب دل ہی دل میں وظیفہ پڑھتے ہیں بہت تیز تیز پڑھتے ہیں اور تلفز کا ہمیں بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا بہتر زبان سے اقرار کریں تاکہ آپ لوگ قانوں سے خود سنیں گے کہ آپ لوگ کتنی گلتیاں کر رہے ہیں زبان بار بار آپ کی لڑکھڑا جائے گی اللہ والو جب اس طریقے سے ہو رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو چاہتی ہے کہ آپ عمل نہ کریں تو لہٰذا آپ لوگوں نے آرام سے تحمل سے جلد بازی بلکل نہیں سبر جتنا زیادہ اچھا رکھیں گے اتنا جلدی کامیاب ہوں گے سبر کے ساتھ بہت تحمل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں آرام آرام سے پڑھیں ایک سو بار پڑھنا ہے زیادہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا یہ تین وظیفے آج کے بہت ہی خاص ہیں یا کہارو پہلے نمبر پہ پھر دوسر نمبر اور آخری میں آپ نے یا حیو یا قیم کو یہ تین عامال پڑھنے ہیں اول آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھنے ہیں یا ساتھ بار پڑھنے ہیں جتنی بار آپ کا دل کرے اتنی بار آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بھرگا الہی میں قبول و منظور فرمائے دوران گفتگو کوئی گلتی کوتائی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے معاف فرمائے انشاءاللہ پھر ملگات ہوگی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا تب تک کیلئی جازت دیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ